اس کے بعد پھر بینطہ امام بن ظلم کیا گیا متوکل نے خود اپنے بھائی سے کہا کہ ان کو زہر دے دو اور آکے ان کی شہادت ہو جائے سے زانے کے رامے جب امام محمد تقیل اسلام کی شہادت ہو رہی تھی تو امام علی نقیل اسلام صرف آٹھ برس کے تھے اور امام محمد تقیل اسلام کی والدہ زندہ تھی اور وہ مدینہ میں تھی تو امام علی نقیل اسلام نے روکے اپنے دادی سے کہا کہا دادی اممہ آج میرے بابا کی شہادت کا دن ہے تو جنابِ طبی کا خاتون رونے لگیں کہا بیٹا ایسا مت کہو میرا پچیس برس کا جوان بیٹا کہا دادی اممہ وہ جو اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو امام کے ساتھ رہتا ہے نا وہ اب میرے پاس آگیا اس کا مطلب ہے میرے بابا کی شہادت ہو گئی ہے میں آپ سے سوال کروں کسی ماں کو اگر بیٹی کی شہادت کی خبر ملے تو کیا حالت ہو گئی ہوگی روایت کے الفاظ ہیں جنابِ صبح کے خاتون بے انتہا رونے لگیں تڑپنے لگیں اور ایک ہی دلاسہ تھا وہ ان کا پوتا وہ جو دو پوتے اور ایک پوتی تھی ان کو سینے سے لگایا پیار کرنے لگی رونے لگیں کہا کہ میرا بیٹا مارا گیا بچپنے سے یتیمی اس طرح سے امام علی نقی السلام نے دیکھی ہے میں سوال کروں یتیمی کیسی بلا ہے یہاں تک کہ پیمر سلام فرماتے ہیں یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرو پوچھا کیوں مولا کہا کیوں کہ جب وہ دیکھتا ہے نا کہ کوئی اپنے بچے کو پیار کر رہا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے حضرت جانے گرامی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب پہلی عید آئی تھی امام حسن مشتبہ کی شہادت کے بعد یہ مسلسل جب عید آیا کرتی تھی تو امام حسین علیہ السلام جنت البقی اپنے بھائی کی قبر پہ جایا کرتے تھے تو اپنے بچوں کی انگلی پکڑتے تھے لیکن سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے تو کبھی کسی نے پوچھا اتنا پیار کرتے ہیں تو آپ بچوں کو کیوں نہیں پیار کرتے گا جب میں قاسم کو دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا بھتیجہ کبھی یتیمی کا احساس نہ کرے اپنے بابا کو یہ محسوس نہ کرے میرا باپ سر پہ نہیں ہے اس لئے میں اس کی محبت میں اس کو زیادہ زیادہ پیار کرتا ہوں اسے سینے سے لگاتا ہوں اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا تاکہ میرے بھتیجے یتیم بھتیجوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ دیکھو ہمارے جو چچزات بھائی ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہے لیکن ہمارا باپ سر پہ موجود نہیں ہے عزیزانی گرامی یتیمی عجیب چیز ہے امام علی نقیل السلام نے آج برس کے سم سے یتیمی دیکھی اور مسلسل یہ دیکھتے رہے کہ ہر طرف سے ظلم ہوتا رہا ہے امام علیہ السلام پہ عزیزانی گرامی جب جناب سکینہ بنت الحسین تو پہلا تماچہ لگا تھا نا تو انہوں نے اس لحظے میں اپنے چچا تو پکا رہا تھا اور کہا تھا کہ چچا جانا کے دیکھیں میرے کانوں سے کتنا لوہ لہو بہ رہا ہے عزیزانی گرامی ایک سوال کروں گا کہ ایک مرتبہ تصور کیجئے وہ امام علی نقیل السلام جو آج برس کے سن سے مسلسل اپنے بابا کو محسوس کرتے ہوں کہ میرے بابا کہاں پہ قادمین کے اندر شہید ہوئے وہاں پہ ان کو دفنائے گیا عزیزانی گرامی اب یہ مسلسل وقت کرتا رہا یہاں تک آخری لحظات ہیں امام علی نقیل السلام کے عزیزانی گرامی کہتے ہیں کہ یہ جو آئمہ کو زہر دیے گئے ہیں ان میں جو سخترین زہر تھے وہ چار اماموں کے چھے اب وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے جا سکوں آخر جملے کو پیش کر رہا ہوں اس کے بعد ہم باتم کریں گے عزیزانی گرامی ذرا ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا کیا تصور ہے کہتے ہیں جیسا چار اماموں کو زہر دیا گیا ویسا کسی کو نہیں دیا گیا کیوں وہ کہتے ہیں جو امام حسن مشتبہ کو زہر دیا گیا ویسا زہر کسی کا نیچہ پوچھا کیوں کہ کیوں کہ امام کا کلیجہ نکل آیا تھا کہ دوسرا کس کو زہر سخت دیا گیا تھا کہ دوسرا امام رضا علیہ السلام کو کہ کیسا زہر تھا کہ جب زہر دیا گیا نا امام نے فوراً اپنے چہرے پہ روان رکھا کہ کیا بات ہے کہ مجھے بار بار خون کی طے آتی ہے کہ اپنے چہرے پہ روان رکھا کہ میرا پورا کلیجہ پانی ہو گیا ہے کہ مجھے گھر واپس جان لینے نے تیرا کام ہو چکا ہے عزیزانی گرامی دو اور امام ایک امام علی نکل علیہ السلام آپ کے بیٹے جب امام حسن عسکری علیہ السلام قریب میں موجود تھے کہا بیٹا مجھے سہارہ دے کے بٹھا دو میرے اجداد رسول خنالی مرتضی سب آگئے میرے لینے کے لیے میری دادی زہرہ موجود ہے عزیزانی گرامی اور ایک ہے امام حسن عسکری علیہ السلام ان کو زہر دیا گیا سخترین زہر دیا گیا عزیزانی گرامی یہ آخری لحظہ کیسے عجیب و غریب ہوتے ہیں روایت کے الفاظ ہے سامرہ تھا امام حسن عسکری علیہ السلام میں خود سے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا کفن دینے کے بعد بڑے شان و شوقوں سے کہا گھر میں شیعوں کو جمع کر لیا کہا میرے بابا کہ یہیں جنازہ پڑھ لو کہا مولا بہت بہت نوک جمع ہے کہا نہیں وہاں متوقع مجھے جنازہ پڑھانے نہیں دے گا وہ خود جنازہ پڑھانا چاہتا ہے میں اپنے بابا کہا یہاں جنازہ پڑھاؤں گا سب کو جمع کیا کہا کہ یہاں جنازہ پڑھ لو لیکن میں کہوں گا مولا جب آپ اپنے بابا کا جنازہ پڑھا رہے تھے آپ کے گلے میں توک نہیں تھا ہاتھوں میں بیڑیاں نہیں تھی ہاتھوں میں حکڑیاں پہوں میں بیڑیاں نہیں تھی مولا آپ کی فپیوں کے سروں پہ چادریں موجود تھی تعزیانیں نہیں مارے جا رہے تھے اللہ علاوانیت اللہ علاقوم الظالمین وسیعلم الذین ظلم غیب اللہ علاقوم الظلم اللہ علاقوم الظلم رہا ہے زیادہ عدی